بکاروں کے راؤت ڈی میں بیت دل ایس پانڈ کا باندھ ٹوٹنے سے راؤت ڈی گاؤں میں پانی بھر گیا تھا اور وہاں کے لوگ جیون است ویست ہو گیا تھا جس کے بعد جمشیت پور کے ودائے کا سریو رائے نے آج راؤت ڈی گاؤں کا نرکشن کیا ہے اور بی پی سی ال اور ایچ سی ال کے ادھیکاریوں کو ضروری دشانردیش دی ہے ساتھی حادثے میں وہ گرامینوں کے نقصان کی پوری بھرپائی کی مانگ کی ہے سریو رائے نے معاملے کو لے کر این جی ٹی میں بھی جانے کی بات کہی ہے جگہ سے آپ لوگ بہت بڑی آسے پرچیت ہیں ہم لوگ جب سے دامو در پرفیان کر رہے ہیں تب سے ہم لوگوں نے بھوکارو اسٹیل کے ساتھ انیکوں بارباد ہوا ہے ہم نے کہا تھا کہ دیسمبر 2018 تک ہم ہمارے ڈرین سے جو گندگی جاتی ہے اس کو پوری طرح ہم کنٹرول کر دیں گے ری سائیکل کریں گے جیرو ڈیشارج کریں گے آج ہم لوگ دیکھ رہے ہیں ان کے ایس پاؤن کے پاس تو لگتا ہے کہ کوئی سسٹم ان کا نہیں ہے وہ کہیں کہیں لگتا ہے کہ بھوکارو اسٹیل بہت زیادہ نیگلیجنٹ ہے اس کے پرتی جتنا دھیان رکھنا چاہیے میں نے مانگا ہے کہ آپ کے کنسینٹو آپریٹ کے کنڈیسنز کیا کیا ہیں ہم لوگ دیکھیں گے اور بربادی جو گاؤں کی ہو رہی ہے تو سیدھے بربادی ہوئی اس گاؤں میں اس کے فٹوگراب سے وہاں کیا ہوا ہے پرساسن کے لوگ ہیں سب لوگ دیکھیں گے یہ پورا ان کو ہنڈیڈ پرسنٹ موجہ دینا پڑے گا موجہ کہلا ان کو سیٹیلمنٹ کا پلان رہنا پڑے گا یہ پلان نہیں بنائیں گے تو ہم لوگ انجیٹی میں جائیں گے اور انجیٹی سے ان کو اوپر دباؤ ڈال کے یا تو فائن کرائیں گے یا پروگرام بنائیں گے لائک اور شیئر ویڈیوز سبسکرائب کریں ہمارا چینل اور پریس کریں بیل آئیکن نیوز لیون بھارت سچ ہے تو دکھے گا